سبے کی رائدانے میں بانس کے ٹھگ مگاتے ہوئے پول پر آخر کیسے گاؤں کا بکاس ہوگا پردیش میں بار کا پرکوب دکھائے دیا وہیں لکنوں بھی سے چھوٹا نہیں ہے یا کہ گراملوں نے نالا پار کرنے کے لئے بانس کا ستائل پول خود کی بنا لیا ہوا میں جھولتا یہ پول یہاں کے لوگوں کے لئے امیدوں کا پول ہے اس پول کے ذریعے کئی گاؤں کے لوگ اس پار سے اس پار جاتے ہیں سالوں سے پول یہاں کے لوگوں کے لئے لائف لائن بنا ہوا ہے رازدانی لکنوں کا رنجیدہ کھیڑا گاؤں بکاس سے کوسو دور دکھائی پڑتا ہے یہ گاؤں موہن لال گنج بکاس کھنڈ کے انترگرد آتا ہے جہاں باجار مندر اور اپنے کھیتوں تک جانے کے لئے کسانوں نے خود ہی باس بلیوں کے سہارے پول بنا لیا آپ جی پی آر بھی میں میرے بچے جاتے ہیں سارے بچے جاتے ہیں اسی گاؤں کے بانسر پرتے جاتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں کبھی ڈوب جاتے ہیں ہم لوگ چارہ لے کے آتے ہیں اس میں جر لگتا ہے بانسر کی چہلی حالتی ہے یہی سب دکت ہے اسی بہت گاؤں بھی جاتے ہیں سارے گاؤں بھی جاتے ہیں جا کے جر لگتا ہے اس کو ہر روز سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ اس بانس کے پول سے ڈگ مگاتے ہوئے نکلتے ہیں چاہے بھے اس پول میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے نون ہی حال ہو یا ادھر سے نکلنے والے رہا کیر سائیکل اور بائک سے ہر روز اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اس بانس کے بنے ہوئے پول کو پار کرتے ہیں گرامڑوں کے مطابق کئی بار پول دور جانے سے ہاتھ سے بھی ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی کوئی اتکاری اس کا سنگیان لینے آج تک نہیں آیا یہ پول سے بہت سمجھے آئے بچے پڑھنے جاتے ہیں تب ہی گر جاتے ہیں پڑھنے میں بہت دکت ہوتی ہے آدمی سائیکل بھاڑا لے کے جاتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں وہ پریسانی ہوتی کسی طرح آپ لوگوں نے آنے جانے کی بھی حصہ بنائی ہے بہت سب لوگ مل کر کے کسی طرح تو یہ لکڑی کا بنایا گیا تھا پھر ناؤں مگ آئی جاتی تھی جب گاؤں بلایا بڑا چلا چلا جاتا تو ناؤں مگ آئی جاتی کرائی بچے جاتے ہیں بچے پڑھنے میں بہت دکت ہوتی اس بانس کے پول سے آس پاس کے کئی درجنوں گاؤں کے لوگ ہر روج پار کر کے اپنی ضرورت کے سمال لینے کے لیے آتے جاتے ہیں کوئی مندر درشن کے لیے تو کوئی اپنے خیت جانے کے لیے جاتا ہے ہم تو اسرائی سے آ رہے ہیں ہم میلے تو اندرز روز 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 مندر سے ہو کے آ رہے ہیں مندر جانے آنے کا یہ جو راستہ ہے اس سے کتنی دکت ہوتی کتنی سمجھ سے آتی آپ بہت دکت ہوتی نہیں دکت بہت ہوتی کتنے سالوں سے آ جا رہے ہیں کافی دن سے یایتے ہی بنا پڑا رہے ہیں ان گاؤں والوں کے لیے یہ پل جیون کا ایک حصہ بن چکا ہے ہر سال بارش میں ٹوٹنے والا یہ پل آج بھی ہوا میں دگمگا رہا ہے بابجود لوگ اپنی چاند جوکھم میں ڈال کر اس سے گجر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو پرکش میں آیا ہے کہ یہ نالا ہے نالا کی اس پار گاؤں ہیں اور اس پار کشانوں کے کھیت ہیں تو وہاں پہ ان لوگوں نے ٹپریری روپ سے باسوالدی کی سارے ایک پت کا نرمان کر لیا جس سے وہ اپنے کھیتوں پہ آتے جاتے ہیں یہ خبر سنگیان میں آنے کے بعد میں نے ایکشن جو ایسی چاہی بات سے بات کر لیا ہے اس پہ نیمانو ساروز کا سرویشن اپنے اس پر کرا لیں اگر وہاں پہ کشانوں کی ضرورت کی جب سے ضرورت ہے تو وہاں پہ کھل کر نرمان کر آئے یا پھلیا کرنے مڈ کر آئے جس سے کشانوں کو جب اس پورے معاملے میں یہاں کے اپچلا ادھکاری سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ معاملہ سنگیان میں آیا ہے اور اس پر جلد ہی کاروائی کی کشانوں نے اس پر کرا لیں اگر وہاں پہ کشانوں کی ضرورت کی جب سے ضرورت ہے تو وہاں پہ کھل کر نرمان کر آئے بھائی جب اس پورے معاملے میں یہاں کے اپجلہ ادھکاری سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ معاملہ سنگیان میں آیا ہے اور اس پر جلد ہی کارروائی کی جائے گی جس سے گراملوں کو ایسو بیتھا کا سامنا نہ کرنا پڑے پورے دیش میں گرامل شیطروں کے وکاس کی بات کہیں جاتی ہے بھائی یہ تصویر صاف کر دیتی ہے کہ ابھی بھی سوبے کی راستانی ہی وکاس سے خوصو دور دکھائی پڑتی ہے دیکھ سکتے آپ کی کس طرح سے جو درجنوں گاؤں کے سنکھا میں جو گاؤں ہیں ان کو جوڑنے والا یہ بھول ہے جو کس طرح سے اپنے وکاس کو دکھا رہا ہے کہ آخر اتر پردیس کی راستانی لکنو میں جو گرامل علاقے میں جو وکاس ہوا ہے اس کی تصویر یہ بیان کر رہا ہے اب آخر دیکھنا بھی بات ہے کہ اس چیز کو لے کر کے کب تک جو شاسن پرشاسن سنگیان لیتا ہے اور گراملوں کو راحت دلاتا ہے لکنو سے انڈیا نیوز کے لیے شکلہ